ہلو ایفری بڈی دیسی اس پندے تھے اور آج میں آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں بہت ٹائم سے بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ سر ہمیں کچھ ایسا سٹاک بتاؤ ایسے پینی سٹاک بتاؤ جو کہ آج بہت سستی قیمت پر آ رہے ہوں لیکن آنے والے ٹائم پر 5 سال 6 سال میں وہ کافی اچھا گین کر لے تو آج میں ایسے ہی آپ کے سامنے دو سٹاک لے کے آیا ہوں اور ایک اور ایڈیشنل بونس سٹاک لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں تو دو تو ایسے سٹاک ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹ کر سکنے ہیں آج کی قیمت ان کی 4 روپے 5 روپے کی ہے لیکن آنے والے 5 سال میں آپ اس 5 روپے کو 500 تک پہنچتا دیکھ سکتے ہو مطلب آپ کافی ہائی جمپ دیکھ سکتے ہو اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جب بھی کوئی سٹاک کسی کمپنی کا اوپر یا نیچے جاتا ہے وہ بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپنڈ کرتا ہے بہت ساری انالیسس دیکھی جاتی ہے اس کے اندر بزنس پر کس طریقے سے گورنمنٹ کا سپورٹ ہے بزنس کس ٹائپ کا ہے بہت سارے چیزیں انالائز کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور والیوم کتنے والیوم پر وہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سٹاک آنے والے ٹائپ پہ کافی اچھا کام کر سکتا ہے تو آج میں دو ایسی امپورٹنٹ آپ کو سٹاک بتانے والا ہوں اور ان سٹاک کی بات کرنے سے پہلے ہمیشہ اس چیز کو دھیان رکھنا جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں جب بھی کوئی بھی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہمیشہ اس چیز کو کلیارٹی کے ساتھ بولتا ہوں یہ چیزیں سیکھو اس کے بعد ان چیزوں کو اپلائی کرو مطلب لرن بیفور یو آن ہمیشہ اس چیز کو دھیان رکھنا ہے یہ سارے چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں education point of view سے ہے آپ کو اپنے آپ چیزیں سیکھنی ہے سکھانے کے لئے میں بیٹھا ہوا ہوں سارے basics آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں ہمارا ایک investors کا group بھی ہے catalyst investors کا group جو آپ کو screen میں دکھ رہا ہوگا اس میں around 85,000 لوگ ہیں اس میں میں updates دیتا رہتا ہوں suggestions جو مجھے لگتے ہیں important points جو لگتے ہیں اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا جائے گا otherwise اس کو آپ سرچ کر لینا catalyst investors telegram میں اس میں regular updates آتے رہتی ہیں stocks کے بارے میں جو requirement ہے ہماری requirement کے حساب سے start کرتے ہیں lecture اب بات کرتے ہیں پہلے stock کی آج کا جو ہمارا پہلا stock ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جے پرکاش power ventures power ventures limited یہ جے پرکاش power ventures limited اس کا share جو ہے یہ آج جو ہے یہ around 5,5 روپے کے اس پاس چل رہا ہے تھوڑا اوپر ہی جا رہا ہے لیکن اس کی ہم expectation دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنے والے time پہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ آپ کو return دے سکتا ہے اس کا جو promoters کی holding ہے دیکھو promoters کی جو share holding ہے یہ increase ہو گئی ہے یہ اس کے سب سے ایک important point ہے promoters کی share holding increase ہونے کا مطلب سمجھتے ہو promoters جو company کے اندر promoters ہیں ان کا company کو لے کے بھروسہ بڑھ گیا ہے company اس کا مطلب کچھ company کے اندر کا system ہے وہ کافی اچھا چل رہا ہے اور company آنے والے time پہ کافی اچھا growth دکھانے والے ہیں اس کے بعد اس کا volume اگر آپ دیکھو گے جس volume پہ یہ work کر رہا ہے تو volume پچھلے کچھ time میں ہمیں بہت high level پہ change ہوتا ہو دکھا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو آج آپ دیکھو گے around 30 crore مطلب اس طریقے سے یہ کچھ volume میں trading ہو رہے ہیں یہاں پہ nsbsk اگر آپ combine کرتے ہو اور اب یہ پچھلے دن اگر ہم نے دیکھا تو 16 crore کیا اس پاس تھا تو it means almost double ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ اس طریقے سے 7 crore 4 crore یہ almost change ہوتا چلا جا رہا ہے کافی زیادہ level پہ اس کا مطلب آپ یہ expect کر سکتے ہو کہ آپ کو آنے والے time پہ کافی اچھا return دے جائے گا اچھا return کا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ around 5 years میں آپ یہ 500 روپے جو اس سمعہ 5 روپے ہے sorry اس کو آپ 500 500 تک دیکھ سکتے ہو expect کر سکتے ہو اور یہ اچھی گروہ کر رہے کیونکہ government کو power sector میں اس سب کافی support ہے government power sector میں کافی invest کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ پہلا share ہے جو میری طرف سے مجھے لگتا ہے آپ کو اس کی research کر کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو لیکن ہمیشہ میں بولتا ہوں this is something which you have to learn سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے جو کہ میں نے courses میں سمجھایا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے courses ہیں اس website پہ جانا www.aspandit.com یہ آپ کو نیچے link پہ مل جائے گا پہلے والے comment میں بھی اور description میں بھی اس میں میں نے بہت سارے courses launch کیے ہوئے ہیں جیسے آپ کا trading کا ہو گیا stock کا ہو گیا بہت ہی کم فیز میں اتنے کم فیز میں انڈیا میں آپ کو کہیں course نہیں ملے گا آپ چاہوں تو اسے join کر سکتے اس کا mobile app بھی ہے اور laptop بھی بھی دیکھ سکتے ہو classes تو آپ جب بھی کبھی کئی invest کرتے ہو آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے وہ چیزیں سیکھنی ہے اور اس کے بعد ان چیزوں میں investment کرنا ہے اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھتا ہے تو یہاں پہ آپ کے لیے جو میرا پہلا جو point ہے جس کو میں penny stock جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جے پرکاش power ventures limited کافی اچھا stock ہے اور ہم expect کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا return ہمیں آنے والے پانچ سال میں دے سکتا ہے روپے کے آس پاس چل رہا ہے اور یہ بھی اوپر ہی چل رہا ہے تھوڑا سا increase ہو کے اس کی value آگئی ہے اور یہ بھی ایک اچھا stock ہے اس کا بھی volume جو ہے trading کا وہ بہت high level پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھی بات یہ ہے کہ promoters promoters کا اس کے لیے بھی support بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان کا جو کچھ pending ادھار وغیرہ چل رہا تھا وہ بھی انہوں نے clear کر دیا ہے جب بھی کوئی company اپنا ادھار پچھلا جو debt ہوتا ہے وہ clear کرتی اس کا مطلب company is earning earning means company is getting profit profit کا مطلب سمجھتے ہو نا پیسہ company کے اندر بہت طریقے سے آتا ہے پیسہ لوگ company میں loan لے کے بھی لگاتے ہیں لیکن آپ کو overall دیکھو گی company کا اتنا زیادہ market value آ رہی ہے اس کا market آپ کو بہت بڑا دیکھنے کو ملے گا but actual میں company میں ضرور نہیں ہے وہ اس level پہ کام کر رہی ہو یا اس level پہ profit generate کر رہی ہو because ان کا آدھا سے زیادہ debt کو clear کرنے میں چلا جاتا جو وہ interest دیتے ہیں یا پھر company کا ہمیں خاص بات دیکھنے کو مل رہی ہے promoters کی holding بڑھ رہی ہے growth ہمیں اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں 1 کروڑ کے آس پاس سے آج یہ 5 کروڑ تک پہنچ گیا ہے اس کا جو volume ہمیں analysis رس کی company ہے تو آپ جب بھی خرید ہوگے آپ نے سو سمجھ لگا کے خرید ہوگے اور بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا ہے اتنا سستہ stock ہے تو اگر آپ 2-3-2-4-000 روپے لگاتے ہو it's fine you can leave it اور کم بھی لگا سکتے ہو آپ کے مرضی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 5-500 روپے بننا مطلب آپ جتنا حساب سے لگاؤ گے اس حساب سے سے آپ لے کے اگر چلوگے تو you'll find کہ these are the two very small stocks but they will give you a good return اب ہمیں بڑے stock کی بات کر لیں جو کی تھوڑا سا بڑا ہے بڑ target hit کر سکتا ہے 100 روپے کا تو وہ ہے bank of بڑ روپے کا کافی ٹائم سے بات چل رہی یہ penny stock کو میں consider نہیں کرنا چاہتے ہو اور آپ پھوڑا آپ کے پاس 500 600 روپے لگانے کو تو you can go with this also یہ بھی current price market پہ چل رہا ہے وہ اس سمیں 88 ہے جو پاس سمجھانے کوشش کروں گا تو یہ پہ bank of order is something which can hit the target of 100 روپیس per share تو آپ یہ پہ بھی کچھ profit بنا سکتے ہو if you want you can purchase this share also otherwise جو میں آپ بتایا 2 penny stock وہ کافی اچھے ہیں ان پہ آپ پیسہ ڈالکے 5 سال کے لئے بھول سکتے ہو پیسہ penny stock ہے company تھوڑی risk ہے تو آپ اس پہ پیسہ لگا سکتے ہو لیکن پیسہ چیز ہے آپ کو سمجھ رہا ہے چیزیں انالیسز دیکھنی ہے اگر انالیسز سمجھ دیکھتا آتی ہے تو پیدا والا کمنٹ دیکھ نا ڈسکرپشن دیکھ نا پیسہ پوچھو اور باقی دیماغ لگاتے رہو اپنا پیسہ گھومانے کا طریقہ سوچتے رہو پیسہ بچانے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ بولتے saving کرو investment is required investment سمجھ نا main importance ہوتی ہے اس کی اور وہ ہی آنا چاہیے باقی confusion ہو ہمارا ایک group ہے میں کو ضرور join کرو اس میں آپ کو ساری updates regularly میں دیتا رہتا ہوں کہ یہ updates ہے اس طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے اس طریقے سے stock پہ invest کرنا ہے یا یہ stock آپ کے لئے اچھا ہو سکتا تو catalyst investors telegram پہ search کر لی اس investors کے group میں آپ کو بہت updates مل جائے گی تو میرے next ویڈیو کے اندر اور کوئی doubt کوئی تو پوچھو thank you مس رہو parents respect کرو آگے بڑھتے رہو دماغ لگاتے بڑھتے